انہوں نے تو دوری نہیں کیا تھی عبداللہ بن عمر نے آٹھ سال لگائے تھے صرف سرود البقرہ یاد کرنے میں آٹھ سال ایک آیت کو پڑا اس پر عمل کیا پھر دوسری پر اس پر عمل کیا آٹھ سال میں سرود البقرہ یاد کیا جو واضح نقلہ میں جنات میں رسول اللہ سے قرآن سنا تھا وہ قرآن بھی سنی تھی انہوں نے فہم لیا تھا اور پھر کہا تھا کہ انہا سمینہ قرآن آجابہ ہم نے بڑی عجیب کلام سن لیا کیونکہ انہوں نے سمجھے اس کو یادی علیہ رشتی فامن نعبی صرف آپ کو آواز کی طرف یا قرآن کی طرف نہیں رکھتا یہ آپ کو خدایت کی طرف لے کے جاتا ہے رہنمائی کرتا ہے پھر نے فضیل بن عیاد بھی قرآن سنا تھا علم یعنیم لذین آمانوں ان تخشا قلوب من ذکر اللہ تو کیا وہ صرف قرآن سن کے اس طرف آگے تھے اللہ سے لڑکے تھے نہیں ان کو قرآن کی سمجھ رہی تھی تو قرآن بار بار مطالبہ کرتا ہے کہ آپ غور کیوں نہیں کرتے سوٹے کیوں نہیں ہے تدبول کیوں نہیں کرتے اس کے اندر خوک کیوں نہیں جاتے وہ قرآن کی بات کرتا ہے نہیں قرآن آجابہ سے مطالبہ کرتا ہے اس کو پڑھیں آپ کو قرآن کا عجر ضرور ملے گا لیکن سارے زندگی قرآن ملے گا اور پچاس سال 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 سبتر سال اس طرف سوچنا بھی نہ کیا کہ اللہ مجھ سے کہتا کیا ہے میں سمجھتا ہوں میرے اللہ مجھ سے بات کرنا کیا چاہتا ہے مجھے کس بات سے روکتا ہے کس بات سے حکم دیتا ہے مجھے کس بات سے متنبی کرتا ہے باقبر کرتا ہے اس طرف جانے ہی نہ اور سوچنا بس قرآن گیا فیابت پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ ایسا نہیں ہوتا جو خیرکو منت اللہ والقرآن والمہ دیسے پاک میں آتا ہے اور اس میں بہترین انسان اسے قرآن نہیں دیا گیا جو صرف قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے بہترین انسان اسے قرآن دیا گیا جو قرآن کو سکھاتا ہے قرآن کو سمجھتا ہے پھر آگے سمجھاتا ہے حدیثی پاک میں جو آتا ہے جو جنس قرآن کو پڑھتا ہے پھر قرآن کو سمجھتا ہے اینکہ تیرہ یعنے پانچ پارے میں نے پڑھ لیے اس سمزان میں نے دس قرآن پڑھ لیے ایسا نہیں ہوتا قرآن کو سمجھ کے پڑھئے آپ دیکھیں نا کہ بار بار قرآن زور دیتا ہے مجھے سمجھو مجھے غور کرو میرے پر شعور سے بات کرو آپ تدبور تو کریں اس قرآن کے اوپر غور تو کریں یہ علماء کی رسولی اس کے مضبوطی سے تھان لیں ہم نے صرف قرآن میں زور دے دیا اور کاغباس قرآن سے قرآن ہے قرآن کو دورے نہ کریں قرآن کو سمجھ کے پڑھیں سمجھ کے پڑھیں اور پھر دیکھیں قرآن مجھے کیا بات کرتا ہے مجھ سے کیا مخاطب ہے خود تفاصیم موجود ہیں آپ پڑھیں اسے کیوں نہیں پڑھتے آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں اللہ ہمیں عمل کی تفیق دے